تیلنگانا اردو ورکنگ جنرلیسٹ فیڈریشن کی جانب سے اردو صحافت کے دو سو سال مکمل ہونے کے زمن میں ریاست بھر میں مختلف تقریبات کا سلسلہ چاری ہے اسی کے ایک حصے کے طور پر زلہ کمرم بھیم آصف آباد میں ایک پروگرام مراخت کیا گیا تفصیل کیلئے دیکھئے یہ ریپورٹ تیلنگانا اردو ورکنگ جنرلیسٹ فیڈریشن کمرم بھیم آصف آباد زلہ یونٹ کے زیر احتمام ایروز گارڈن فنکشن ہال میں ایک عظیم و شان پروگرام با انوان اردو صحافت کی دو سو سالہ تاریخ اور مستقبل منخد کیا گیا اس پروگرام کا آغاز تلاوت خوران مجید اور نات شریف سے ہوا اس پروگرام میں رکنے سیملی آصف آباد آترم سکو پریس کانسل آف انڈیا کے سابق رکن وہ ٹی او ڈی بلیو جے ایف ریاستی صدر ایم اے ماجد ریاستی جنرل سیکریٹری وہ آئین ڈی ٹوڈے چیئرمن سید غوث مہید دین آرگنائزنگ سیکریٹری وہ بی بی ان چینل بیورو چیف محمد امجد علی حیدرباد زلہ کنوینر وہ بی بی ان چینل اسوسیٹ ایڈیٹر ایم اے محسین نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اس پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے ایم اے ماجد نے کہا کہ ہمارے ملک کی جنگ آزادی میں جس اردو زبان نے غلامی کی زنجیروں کو توڑا تھا آج اسی زبان کو فرخہ پرستی کی زنجیروں میں باندھا جا رہا ہے انہوں نے اردو صحافت کی تاریخ اور تلنگانہ ریاست میں اردو صحافیوں کو درپیش مسائل پر روشنی ڈالی اور ان کے حل کے اخدامات پر توادل خیال کیا ہمارے پاس کئی قسم کے جو ہے یعنی اچھی خاندانوں میں بھی ازواجی چھگڑے لے جلاتے ہیں لوگ ایسا ہو گیا فلا ہو گیا یہ تو بچی ڈاکٹر ہے یہ بچہ تو فلا ہے لیکن تہذیب سے دوری اخلاق سے دوری انا پرستی یہ کب دور ہوگی جب ہم آپ اپنی تہذیب سے اپنے تمدن سے اپنے سلیخے سے خریب ہوں گے تب ہی یہ چیزیں ہمارے سامنے آنگی ہم اس کو کامپرمیس کریں گے ورنہ دنیا تو مل جائے گی آپ کو کب تک ملے گی دنیا ملکی حالات ہمیں ہمارا جائزہ لینے کیلئے ہم کو دعوت دے رہے ہیں ہم جائزہ دیں یہ مسئلہ ہے کہ ہماری تعداد محدود ہے اپنے اس علاقے میں اردو صحافتوں کی تعداد محدود ہے اور آپ ایک مرکز سے جڑ جائے تو ہماری ایک بڑی طاقت ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی طاقت کے ذریعے ہم اپنے جو محدود ہے وہ ہم برابر جو ہے آگے بڑھیں گے مہین رکلی سمبلی آسف آباد آترم سکو نے نیوز پیپر کی اہمیت پر روشنی ڈالی مہین رکلی آسف آسف آنڈے مہین رکلی آسف آباد آسف آباد آؤں مہین رکلی آسف آباد آئی پیپر کر entreprisesی طرح پیچنی اور پیپر کرنے کچھ پیچنے پیپر کرنے زیادی چیز کی ایک لثنا چاہیIt Aid ref плطLAUkie لی pronunciationد ملتونگے عیدے وہ حضن صحر کے پیچنے دیکھ동ے Slavik اما کسی کچھ پیپر کرنے کچھ پیپر کرنے کچھ پیپر چال seventıyorsunہ اس موقع پر فڈریشن کے ریاستی صدر احمد ماجد کی نگرانی میں زلہ کمرم بھیم آصف آباد باڈی کی تشکیل دی گئی جس میں مرزا سلیم بیک روزنامہ منصف آصف آباد کو زلہ کمرم بھیم آصف آباد فڈریشن کے صدر اور زلہ جنرل سیکریٹری محمد ماجد اقبال روزنامہ اعتماد کاغذ نگر نائف صدر محمد شرف الدین روزنامہ اعتماد جائنور منڈل جوائن سیکریٹری محمد اقبال احمد روزنامہ راشتیہ سہارا ریبنہ منڈل محمد شوکت جوائن سیکریٹری روزنامہ شمس ٹائمز آصف آباد ایڈوائزر محمد عابد احمد سینئر سٹاف ریپورٹر منصف محمد فیاس الدین خزانچی روزنامہ صحافی دکن کاغذ نگر کا متفقہ رائے سے انتخاب عمل میں لائے گیا اس موقع پر مفخم احمد سینئر صحافی منصف ٹی وی محمد وسی خان نمائندہ بی بین نیوز نے ٹی او ڈی بلیو جے ایف ریاستی کمیٹی کی گل پوشی و شال پوشی کی اس پروگرام میں زیٹ پی ٹی سی اے ناگش فر راؤ کیسی آر سیوہ دلم تاریخ بن یاہیہ ایم پی ٹی سی ملک آرچن سنگل ونڈو چیئرمن علی بن احمد سیویل کانٹریکٹر سید فیاض سیٹ بی آرس پارٹی خیائدین میر سابر حاشمی جاوید علی سید نصار سلام بھائی ایم آیم آصف آباد صدر محمد سلمان خان سیکریٹری میر کاشف حاشمی اور صحافیوں کی قصید داد نے شرکت کی بی بین چانل کے ویورز کے لیے ایک اہم اطلاع اب بی بین چانل کا ٹیلی کاسٹ بھارت بھر میں ہو رہا ہے ہمارے ویورز بھارت میں کہیں بھی ٹی وی پر اب بی بین چانل دیکھ سکتے ہیں سکرین پر بی بین چانل کی ٹیلی کاسٹ ڈیٹیلز دستیاب ہیں اس کے علاوہ بھارت بھر میں کسی بھی ایریا میں اگر آپ بی بین چانل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کیبل آپریٹر کو اس کے لیے کہہ سکتے ہیں آپ کی ڈیمانڈ پر وہ ضرور بی بین چانل ٹیلی کاسٹ کریں گے کیونکہ بی بین ایک فری ٹو ایر چانل ہے اس کے لیے آپ کو صرف ہمارے دیئے گئے نمبر پر کیبل آپریٹر سے کال یا واتس ایپ پر میسیج کروانا ہے ہم آپ کے کیبل آپریٹر تک بی بین چانل پہنچا دیں گے جس سے وہ آپ کے ایریا میں ٹیلی کاسٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے چانل کی ہماری پوری ٹین لگاتار کان کر رہی ہے تاکہ آپ تک بی بین چانل کو پہنچایا جائے اس کے علاوہ بی بین چانل کو بھارت بھر میں ریپورٹرز کی ضرورت ہے اگر آپ صحافی ہیں اور بی بین چانل سے جڑنا چاہتے ہیں تو آپ بھی دیئے گئے نمبر پر ربط کر سکتے ہیں